پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی کوشش کے باوجود حمل نہیں ٹھہر رہا چار بہترین ٹیپس اور بہت ہی فریکوینٹلی پوچھے جانے والے سوال آپ کے طرف سے ہمبستری کے دوران مرد کا سارا مواد باہر نکل جاتا ہے تو کیا پریگننسی ہوگی یا نہیں اور ہمبستری کرتے وقت بہترین پوزیشن کونسی اپنائے تاکہ جلدی حمل کنسیو ہو جائے اور فیمل کو انٹرکورس کے بعد کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں لیٹے رہنا چاہیے کیا یہ ض جلدی پریگننسی کنسیو کر سکیں انہی ٹیپس پہ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ڈراؤ کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے گا اب یہ ہے فیمل کا ریپروڈکٹیو سسٹم فیمل جب سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ ریپروڈکٹیو سسٹم اس پوزیشن میں رہتا ہے سب سے نیچے یہ والا پورشن ویجائنا کا ہوت یوٹریس کا ہے پھر یوٹریس کے اوپر دونوں سائٹس پہ ایک ٹیوب رائٹ سائٹ پہ اٹیچ ہوتی ہے ایک لیفٹ سائٹ پہ جسے فیلوپین ٹیوب کہا جاتا ہے اور فیلوپین ٹیوب کا جو باہر والا سرہ ہے یہاں پر دو آوریز ہوتی ہیں ہر فیمل کے اندر ایک آوری لیفٹ سائٹ پہ اور ایک رائٹ سائٹ پہ اب سٹینڈنگ پوزیشن میں یہ سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے جب انٹرکورس کے دوران آپ لیڈ جاتی ہیں تو اس طرح سے پوزیشن میں آ ج جاتا ہے یہ سٹرکچر اب آپ نے اپنے ہزبن کے ساتھ انٹرکورس کیا تو ہزبن کا پینس وجانہ کے اندر انسٹ ہوا اور انٹرکورس کے بعد اب ہزبن ایجیکولیٹ ہوتا ہے یہاں پہ وجانہ کے اندر اور ہزبن کا جو سیمن ہے جو سپرمز ہیں ڈیس چارج ہوتے ہیں یہاں پہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں وجانہ کے اندر اب آپ میں سے بہت سارے کپلز کا یہ سوال ہوتا ہے کہ شور کا یہ جو مواد یہاں پہ گیرا ہے ہم بسری کے دوران اس میں سے ایٹی پرسنٹ مواد تو باہر ن بسانی سے ہو جائے گا سپرم تو سارے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ جو ایٹی پرسنٹ مواد باہر نکل آتا ہے یہ نارملی ایسا ہوتا ہے اس میں کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میل کے سیمن کے اندر نہ صرف سپرمز ہوتے ہیں بلکہ باقی بھی سکریشنز ہوتی ہیں جیسے کہ پروسٹیٹ کی سکریشن ہے تو جتنا فالتو مواد ہوتا ہے اس نے باہر ہی نکلنا ہوتا ہے اور جو ایکٹو موٹائل سپرم ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں اور مر مرد کے ایک بار کے ڈسچارج میں ملینز آف سپرمز ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ جو ٹونٹی پرسنٹ مواد اندر بچ جاتا ہے ویجائنا کے اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں سپرمز موجود ہوتے ہیں اور انہی میں سے کچھ سپرمز ویجائنا سے سرویکس کے اندر داخل ہوتے ہیں سرویکس سے پھر یوٹرس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور پھر یوٹرس سے آگے ٹریول کرتے ہوئے اس طرح سے دونوں فیلوپین ٹیوبز کی طرف ہی سپرمز جاتے ہیں کیونکہ سپرم کو نہیں پتا کہ اس میں نے رائٹ سائیڈ کی آوری سے ایک ریلیز ہونا ہے یا لیفٹ سائیڈ کی آوری سے اس لیے دونوں ٹیوبز کی طرف ہی سپرم ٹریول کرتے ہیں اور سپرم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں فیلوپین ٹیوب میں اور انڈے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اندہ مینوائل آپ کی آوری سے ایک ریلیز ہوتا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں نے آپ کی اس آوری سے یہ ایک بنا اس کے بعد یہ ایک ریلیز ہوا پھر یہ ایک آپ کی فیلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے اور ٹریول کرتا ہوا بس فیلوپین ٹیوب میں ایک یہی تک پہنچ پاتا ہے اور یہاں پہنچ کے ایک رک جاتا ہے اور سپرم کا ویٹ کرتا ہے پھر سپرم جیسے ہی ایک تک اپروچ کر لیتا ہے ایک کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کا ننہ سا بچہ یعنی کہ ایمبریو بن جاتا ہے یہ ایمبریو جو اب ریڈ کلر کا یہ بن گیا سپوز کہ یہ ایمبریو ہے اور یہ ایمبریو پھر واپس فیلوپین ٹیوب سے ٹریول کرتا ہے یوٹرس کی طرف آتا ہے یوٹرس کے اندر آ کے یوٹرس کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے جڑ جاتا ہے implantation اس پروسس کو کہتے ہیں یہ ایمبریو آپ کا implant ہو سکتا ہے right side پہ بھی یوٹرس کی دیوار میں left دیوار میں بھی ہو سکتا ہے fundus میں بھی ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ یوٹرس کے اندر آپ کے بیوی کی implantation ہو جاتی ہے اب یہاں پہ جو ٹیپ تھا کہ یہ جو 80% مواد باہر نکل آتا ہے تو اس میں کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاطاً فیمل اپنے بٹس کے نیچے ایک پیلو رکھ لیں اور میل کو چاہیے کہ ڈسچارج ہونے کے بعد فوراں سے فیمل سے الگ نہ ہو تاکہ وجائنا کا رستہ کچھ دیر تک رکا رہے اور فوراں سے آپ کا جو مواد ہے وہ باہر کی طرف ٹریول نہ کرے اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف اور دوسرے ٹیپ کی طرف کہ انٹرکورس کرنے کے بعد فیمل کو یعنی کہ خاتون کو کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں لیٹے رہنا چاہیے کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں فوراں سے اٹھ کے واش روم جا سکتی ہیں کھڑی ہو سکتی ہیں یا نہیں تو نورملی جو کپلز ہوتے ہیں ان میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی لیکن جب آپ کافی عرصے سے پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے ٹرائے کر رہے ہوتی ہیں پریگننسی نہیں ہو رہی تو اس ٹیپ کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ جو میل کے سپرمز یہاں پہ گیرے ہیں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے فلوپین ٹیوب کے اندر یہاں سے ٹریول کرنا ہے یوٹرس کے اندر جانا ہے یہ ان کا ٹارگٹ ہے یہاں پہ ایک موجود ہوتا ہے اور ایک سے ملنے کے لیے یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے تو یہ جو فاصلہ ہے موسلی سپرم بیس سے لے کے پینتیس منٹ کے اندر تیک کر لیتے ہیں اور ایون کے جو لینئر ایکٹیو موٹائل سپرم ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بہت ہی کاؤں وقت میں فلوپین ٹیوب میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ چیز نارمل کپلز کے اندر ضروری نہیں ہے ایون کے اگر آپ کھڑی بھی ہو جاتی ہیں واش روم جا کے آپ کلیننگ بھی کر لیتی ہیں اس کے باوجود سپرم جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے فلوپین ٹیوب میں لیکن پھر بھی آپ کے لیے ٹپ یہی ہے کہ اگر پریگنسی کنسیب نہیں ہو رہی اور کوشش کر رہی ہیں تو اٹ لیسٹ آپ پندرہ سے بیس منٹ تک اسی پوزیشن میں لیٹی رہیں ہم بسری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ واش روم بھی جا سکتے ہیں اور کھ� پوزیشن اپنا سکتی ہیں یعنی کہ اپنی لیگز کو ٹانگوں کو آپ کسی چیر کے اوپر رکھ سکتی ہیں یا دیوار کے ساتھ کھڑی کر سکتی ہیں تاکہ سپرمز کو اور سارے مواد کو آگے کی طرف ٹریول کرنے میں ہیلپ ملے اب آ جاتے ہیں آپ کے تیسرے سوال کی طرف اور ٹپ نمبر تھری اکثر کپلز یہ پوچھتے ہیں کہ جلدی پریگنسی کنسیب کرنے کے لیے ہمیں ہم بستری کے دوران کون سی پوزیشن اپنانی چاہیے تاکہ سپرم ج جلدی ایک تک پہنچ جائے تو پوزیشن آپ کوئی سی بھی اپنا ہے مشنری پوزیشن اپنا ہے یا کوئی سی بھی پوزیشن میٹر نہیں کرتی میٹر کرتی ہے ڈیپ پینٹریشن یعنی کہ میل کا یہ جو آرگن ہے پینس ہے it should be deep inside the vagina when he is ejaculating یعنی کہ جب میل ڈسچارج ہوتا ہے تو پینس ویجائنہ کے اندر deep inside ہونا چاہیے یہ ویجائنہ کا deepest portion ہوتا ہے یہاں پہ میل کے سپرمس ڈسچارج ہونے چاہیے اور جب ویجائنہ کے deepest portion کے اندر یہاں پہ میل کا سیمن گرے گا تو maximum chances ہوں گے کہ وہ آگے کی طرف اس میں سے maximum مواد travel کرے گا سرویکس کے اندر تو پوزیشن میٹر نہیں کرتی ڈیپ پینٹریشن میٹر کرتی ہے اور ڈیپ پینٹریشن کے اندر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جس وقت میل ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس وقت ڈیپ پینٹریٹ کیا ہوا ہو اور اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک مضبوط بانڈنگ بنا کے رکھے تاکہ جو مواد گرے وہ بالکل ڈیپسٹ پورشن کے اندر گرے اب ٹیپ نمبر فور آپ کے لیے یہ ہے جلدی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے کہ فیمیل کے فٹائل پیریڈ کے اندر اورولیشن پیریڈ کے اندر ریلیشن بنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اگر جلدی پریگننسی کنسیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فیمیل کے اندر مہینے میں ایک ہی بار اووریز سے ایگ ریلیز ہوتا ہے اور فلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے اور ایگ ریلیز ہونے کے بعد میکسیمیم 24 گھنٹے تک ہی زندہ رہتا ہے اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر سپر مل جاتا ہے تو ٹھیک ادروائز ایگ زائے ہو جاتا ہے اور اگلے مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اوولیشن پیریڈ کے دوران فریکوینٹ ریلیشن بنانا اپنے پارٹنر کے ساتھ ضروری ہے جلدی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے اور اپنا اوولیشن دے اور اپنا اوولیشن پیریڈ کیسے نکالتے ہیں چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں رفلی آپ کے سائیکل کا جو چودھوان دن ہوتا ہے اس دن آپ کو موسٹلی اوولیشن ہوتی ہے لیکن ایک ٹیپ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا اوولیشن دے کا اور اپنے فرٹائل پیریڈ کا تو آپ کے سائیکل کا جو دس وان دن ہوتا ہے وہاں سے لے کے آپ کے سائیکل کا جو بیس وان دن ہوتا ہے تو یہ والے جو دس دن ہوتے ہیں آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے ہزبن کے ساتھ ریلیشن بناتی رہیں پریگننسی کنسیو ہونے کے چانسز میکسیمم ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا